اسلام علیکم دوستوں میں ہوں جویری علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چانل پر دیکھ رہے ہیں جناب آج 27 مارس تھی عظیم الشان بڑے صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے والا تھا آج و médھائی الم発 Behind School اسے ہونے والے آپ دوستو یہ سوال ہے بڑے صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا بڑے صغیر کی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا جلسہ تھا یہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا کہاں کہا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا بیس لاکھ لوگ دس لاکھ لوگ خان صاحب نے خود دعویٰ کیا تھا فیصل جاوید نے کہا کہ بھئی پندرہ لاکھ ہوں گے پھر اس کے بعد اسد عمر نے کہا کہ نہیں پندرہ نہیں پورے بیس لاکھ لوگ ہوں گے بیس لاکھ لوگ تھے پریٹ گراؤں میں کتنی بڑی جگہ ہے کتنے لوگ اکھٹے ہو سکتے ہیں غالبن تیس ہزار لوگ آ سکتے ہیں چلے ساٹھ آگئے ہوں گے ساٹھ ہزار لوگ ہوں گے باہر کھڑے ہوگے بھی لوگ دیکھ رہے تھے اور کیا کہتے ہیں درختوں پہ بھی کھڑے ہوگے دیکھ رہے تھے ٹنگ گئے تھے درختوں پہ وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد جو تھی سن رنے کے لیے آئی تھی وزیراعظم صاحب کی سپرائز والی سپیچ تو کتنے ہوں گے تو اگر آپ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں تو اس تعداد کو آپ ایک لاکھ کر سکتے ہیں تو چلیں ایک لاکھ لوگوں کا مجمع آج خان صاحب نے اپنی پار اپنی سٹرنڈ دکھانے کے لیے اللہ جانے کے اس کو دکھانا چاہ رہے تھے لیکن دکھانے کے لیے بہرحال انہوں نے اکھٹا کر لیا ایک لاکھ کسی کو بڑھا نہ لگ جائے دو لاکھ کہہ دیکھ لیا چلے دھائی لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہیں دھائی لاکھ لوگوں کا مجمع خان صاحب نے جمع کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے دینی شروع کی اپنی سپرائز سپیچ کیا سپرائز ملا آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز تھی ہم سب ہی کی کہ خان صاحب سپرائز دینے والے ہیں کیا لوگوں کو اتنے دن سے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا تھا کہ سپرائز دیں گے سپرائز دیں گے اور اوپوزیشن جماعتوں کو تو لگ پتا جائے گا کیا کیا ہونے والا ہے یہ ساری باتیں کی جا رہی تھی لیکن ہوا کیا کیا سپرائز ملا ہمیں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بات کریں شاید وہ استیفہ دینے کی بات کریں یا شاید وہ یہ بات کریں کہ آرمی چیف کو تبدیل کر دیا جائے گا یا شاید وہ نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس کر دیں لیکن ان میں سے تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی وہی پرانی گھسی پٹی باتیں جو کہ ہم سارے تین سال سے سن رہے ہیں وہی راگ وہ مسلسل علاقتے رہے ہیں فلان چور فلان کرپ وہ ڈیزل وہ بیماری اور وہ بوٹ پولیشیا اللہ جانے وہ کون کون سے گندے گندے الفاظ جو وہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے جو لوگوں کے القابات رکھے ہوئے جو بچے بن جاتے ہیں تو وہ آج بھی ستر سال کے عمر میں انہوں نے اپنا بچپنا نہیں چھوڑا مسلسل وہ یہی گردان کرتے رہے پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اپنی اپنی نئی باتیں کیا کی ہیں نئی بات انہوں نے ایک ہاں یہ بڑی حیران کون بات ہے بلکہ زیادہ حیران کون بات نہیں ہے لیکن بہرحال جس طرح سے انہوں نے ذلفقار علی بھٹو کو ایک عظیم لیڈر تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ذلفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو بھی سازش کی گئی تھی وہ ایک خوددار آدمی تھا اس سے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا لیکن مجھے اس کی خودداری پسندی تو بھٹو کے خودداری ان کو بہت پسند آئی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ عالمی سازش ہوئی ہے بھٹو کے خلاف اپنے آپ کو بھٹو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے کیونکہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کو بھی شاید عالمی سازش کر کے ہٹایا جا رہا ہے اور وہی گسی پیٹی گردان تین چوہے لگے میں میرے پیچھے کرپت کو نہیں چھوڑوں گا اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے وہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے جو جو فرمایا یہ کتنا عمل کرتے ہیں ہم آپ سبھی جانتے ہیں جتنی بتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں اس کا کیا کہا جائے پھر اس کے بعد جناب سارے جتنے بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کارنامے عظیم و شان انجام دیئے ہیں ان سب کا ذکر کیا کہ کرکیٹر تھے ان کے پاس سب کچھ تھا ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن یہ پھر بھی آ گئے اور جناب بھارت کی بھی انہوں نے تعریف کر دی کہ وہاں کا کس قسم کا سسٹم ہے بنگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہے تو دنیا جہاں کے لوگ ہم سے بہتر ہیں اور یہ جو ہمیں بہتر کرنے کے لیے آئے تھے جس منصوبے کے تاہر تو وہ تو ہمیں انہوں نے بتر کر کے رکھ دیا ہے ہمیں ساری اقوام سے سب سے پیچھے سب سے پیچھے لاکے کھڑا کر دیا ہے یہ خود انہوں نے اپنے سٹیج پہ اظہار کیا سب سے مزید کی بات تو یہ تھی کہ آج ہمارے خان صاحب جو تھے وہ ایک پڑچی لے کے بھی آئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں فورن پالیسی پہ کچھ ایسا ویسا نہ بول جاؤں اس لیے میں لکھ کے لے کر آئے ہوں تاکہ پرابلم نہ ہو یعنی کہ خان صاحب آپ نے خود تسلیم کر لیا جو لوگ بھی کہتے تھے کہ جب آپ فورن پالیسی پہ جو بات کرتے ہیں وہ بات نہیں ہوتی وہ پکواس ہوتی ہے جو آپ کر کے خود بھی مصیبت میں پڑھتے ہیں اور قوم کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں آفیشلز کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں تو خان صاحب مسلسل ابھی تین ساڑھے تین سال کی جو ٹینئر اور ان کا رہا ہے اس میں جو انہوں نے نا اہلی اور جتنی بد انتظامی انہوں نے پھیلائی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے اور اپنی جو ہے وہ عظیم الشان انسان اور عظیم الشان کپتان اور ایک بہت عظیم لیڈر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے تو ہٹس آف ٹو آل دوس پیپل ہو ور ایکسپیکٹنگ سپرائز تو یہ اس خان صاحب کی جانب سے سبھی لوگوں کے لیے بہت بڑا سپرائز تھا کہ کوئی سپرائز نہیں تھا تو ابھی بھی اگر کسی کو خان صاحب سے امید ہیں تو ان کو بہت میری جانب سے سرک سلام ہے